آپ سب کو نمشکار کے بیچ میں اپنی یتھارتتہ اپنی ستتہ اور اپنے محنت کس جیون کے لئے جانا جاتا ہے اور آپ سبھی لوگوں سے میں نے ونم نویدن بھی کیا ہے کئی بار ایک بار دو بار نہیں کئی بار کہ آپ سبھی لوگ ادھک سادھک لوگوں کو اس چینل کے ساتھ جوڑیے چلیے خبر کو شروعات کر لیتے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو پوری اپ ڈیٹس بتاتے ہیں سرپرتم آپ لوگوں کو ایک بہترین سوچنا دینا چاہیں گے جو کی سمبندی تھے آپ کے الٹی گریٹ ویٹنگ لسٹ کو لے کر کے الٹی گریٹ ویٹنگ لسٹ کے لئے ویدیارتیوں کے مند میں ایک آسنکہ تھی کہ اب تو الٹی گریٹ کا جب ادھیاچن واپس ہو گیا تو کیا ویٹنگ لسٹ آئے گی جی ہاں ویٹنگ لسٹ بھی آئے گی اور لگ بگ 90% سمبھاونا ہے آج لوگ شوائیوگ میں ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ سچو مہودے سے باتچیت جب کی گئی تو انہوں نے اس بات کو اسبسٹ کیا ہے اور ایک سینئر جو ہے سرواستو سر سینئر وہاں کے سدس سے بھی اپستت تھے ان لوگوں سے بھی ملاقات کی گئی باتچیت کی گئی اور ان سے ریکویسٹ کیا گیا کہ سر اگر ادھیاچن واپس ہی بھیجنا تھا آئیوگ نیا بننا تھا اور آئیوگ کے مادہم چاہیے اگر الٹی گریٹ کرنی تھی تو اتنے دن تک الٹی گریٹ کی بگیاپن کو لٹکا کر کے رکھنے کے سمبند میں کیا اوچیت تھا یا کیا ادیس تھا اسے بیدیارتیوں کا کیا ہیتن نہیں پرہاویت ہوتا اس پر ورشت سدس نے ایک اسپسٹ جواب دیا ہے کہ بگیاپن لٹکا کر کے رکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ٹھیک ہے نا یہ ساسن کی منصہ تھی ساسن نے ہم لوگوں کو جو جواب دیا تھا انہوں نے اسپسٹ جواب نہیں دیا تھے ٹھیک ہے اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے پد جوڑنا شروع کیا تھے سچھا ندیسالہ سے کبھی پچتر پدوں کا بیورہ آتا تھا کبھی پچیس پدوں کا بیورہ آتا تھا اور ساسن نے یہ اسپسٹ جوڑے نردیس دے رکھا تھا کہ جب تک سمپورن پد دسمبر دوہزار دوہزار بائیس تک مطلب اکتیس دسمبر سن دوہزار بائیس تک کے سمست پدوں کو اس میں سملت نہیں کر دیا جاتا ہے اس کے پد ادھیا چند سے جڑ نہیں جاتے ہیں بگیاپن میں تب تک کہ اس کا بگیاپن جاری نہیں کرنا ہے پہلا دوسرا یہ کہ تین ہزار چھے سو ادھیاپکوں کا پروموٹسن ہوگا جس کی پوروہ سوچنا آپ سبھی لوگوں کو کئی سمچہ پتروں میں بھی دیکھنے کے لیے ملی ہوگی ان ادھیاپکوں کو سہاک ادھیاپک سے لیکچرر پروکتہ بنایا گیا ٹھیک ہے نا ان کے پد رکھتے ہو گئے اور یہی کنڈیسن آپ کی کئی جو ہے مطلب پروکتہ کے پرکچھاؤں میں بھی دیکھنے کے لیے ملی کئی پروکتہوں نے انہیں جگہوں پر ان کا سیلیکشن آدھی ہو گیا تو وہ بھی چھوڑکے چلے گئے تو ایسی پرستیتیوں میں کافی سارے پد کھالی ہو گئے ہیں جو یہ کہا جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے چھے لاکھ پد کھالی ہیں دس لاکھ پد کھالی ہیں اتنے پد فلال تو کو اتر پردیس میں نہیں کھالی ہیں لیکن ہاں اتنی چیزیں ضرور ہیں کہ ساڑھے چار ہزار سے ادھک اردساس کی سہایتہ پراپتہ بھی دیا لے ہیں جن کو آپ لوگ جانتے ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی نام سے ہلا اور ہزاروں کی سنکھیا میں آپ کے راج کی بھی دیا لے بھی ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں آپ کے ایڈٹ جونئیر بھی بھی دیا لے ہیں پرانتھ میں سچھک تو بہت زیادہ ریئر کیس میں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں ریئر کیس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ساسن کو کوئی چیزیں اسپسٹ دیکھتی نہیں ہیں ان ساری چیزوں کے طرف دھیانہ کرشن کرنا ہم لوگوں کا بھی دائی تو ہے کہ سرکار کا دھیانہ کرشن اس طرف ہو آپ لوگوں کو پہلے پہلے ایک ایک چیز کی اپ ڈیٹ دیں گے اس لیے اس ویڈیو میں لگاست تک بنے رہیے اور تمام اپ ڈیٹس آپ سبھی لوگوں کو پرابت ہوگی پہلے مدہ آپ کا تھا ایلٹی گریڈ میں ویٹنگ لیسٹ کو لے کر کے ویٹنگ لیسٹ آپ سبھی لوگوں کی کب تک کنفرم ہوگی کب تک فائنل ہوگی یہ جائے گی آپ لوگوں کی اپریل دو ہزار تیس اپریل دو ہزار تیس میں یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی ٹھیک ہے دوسرا جب سچو مہتے سے پوچھا گیا کیا ایلٹی گریڈ کو واسطہ میں نیا آیوگ ہی کرائے گا یا لوگ سوائیوگ کے مادہم سے کارے کیا جائے گا انہوں نے جو پتر آج ساسن کو پریسٹ کیا ہے اس میں اسپسٹتہ ہی اس بات کا اولیک کیا گیا ہے کہ لوگ سوائیوگ نے اپنے پرکچھا کلینڈر میں سمبلت کر لیا ہے کس کو سمبلت کر لیا ہے ایلٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ اور کھنڈ سکھا دکاری سے تمام انبھرتی پرکچھاؤں کو اور یدی اس میں کوئی پریورتن ہوتا ہے تو جائر سے بات اس کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا تو انہوں نے اس بات کو اسپسٹ کر دیا ہے کہ ساسن اس کا کم سے کم دو سے تین دن میں ہمیں جواب دے دے گا اور ہم لوگوں نے اس بات کو بھی اسپسٹ کیا گیا پوری کوشش کی جائے گی کہ ایک جولائی سن دوہجار تیس یہ سے لے کر کے اکتیس جولائی سن دوہجار تیس مطلب ایک اگست کے پہلے پہلے تک ہم لوگ ایلٹی گریڈ کو کمپلیٹ کر دیں تو جائر سے بات ہے یہ پرکریہ تھوڑی سی آگے بڑھنی ہی تھی اس لیے کہ بھائی ادھیاچن بھی ان کے آئے چھتیسو پد آپ کے پرووشن والے تھے وہ جھوڑے ہے نا اور اس کے بعد جو پچھلی بھرتیوں کے پدھ تھے چونکہ ہندی میں کوئی پدھ سیس نہیں ہندی کے سارے پدھ بھرے جا چکے ہیں اس لیے اس میں کوئی سیس نہیں گڑت میں سارے پدھ بھر دیا گیا اس میں کوئی سیس نہیں انگریجی میں آپ کے لگ بھر چودہ بیدیارتیوں کا جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا کیا ویٹنگ رسٹ دیکھنے کے لیے ملے گی ٹھیک ہے نا آج لوگ سوائے کوئی سچی مہودے نے اس بات کو اصفست کیا ہے تو آپ سبھی لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سارتہ گورن بلنچہ پوائنٹ ویڈیو چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور الٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ یہ اگدم کنفرم نہیں ہے کہ نئے آیوک کے پاس جا رہی ہے یہ اس بار آپ کی لوگ سوائے کے مادہم سے ہی کرائی جا سکتی ہے اور سچ کہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لوگ سوائے کے مادہم سے ہی الٹی گریڈ اور جی ایسی پروکتہ کرائی جائے اس کا ایک بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے جو سنسودن آدھ کرائے گیا سنسودن تو آپ کا وہ چلا گیا ساسن کی طرف سے سہمتی مل گئی وہ معاملہ اگدم فیٹ اور فائن ہو گیا جس میں پچاس پرسنٹ کا مددہ سامل تھا جو اسناتک اور پراسناتک دونوں میں پچاس پرسنٹ والا سیم کیس دیکھنے کے لیے مل رہا تھا ان سے ان سارے مددوں پر بات چیت کی گئی تھی اور انہوں نے اگدم اصفرس کر دیا کہ کسی بھی پرکار کا کوئی پرسنٹیز نہیں لگایا جائے گا لیکن یہ پچاس پرسنٹ والے بیدیارتی بھی اس چینل کے ساتھ نہیں جڑ پا رہا ہے کیوں وہ تو بھگوانے جانے ہے نا کہ وہ مطلب جڑنا نہیں چاہتے یا کیا ہے ان کے منہ میں کہ ویڈیو دیکھ لیں گے لیکن جڑیں گے نہیں ہے نا چلے کوئی بات نہیں آگے بڑھیں گے آپ بات کریں گے آپ کے سب سے محتفل مدد پر جو کی سمبندیت ہے ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کے لیے ٹی جی ٹی میں کیا پدھ بڑھیں گے جی ہاں بلکل پدھ بڑھیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جی آئی سی پروکتہ میں بی ایڈ کی ڈگری کو انیوار کیا جائے اس کے لیے بسیس منتھن کاری جاری ہے ساسن اسطر پہ بھی اور مادمی سچھا بیباگ کے ادھکاریوں کے مادم سے ساری چیزیں بھی اسپسٹ کی جاری ہیں سچو کا بھی آج پریزنٹیشن ہوا ہے اس مدد پر آپ کو سچھا نہیں دے سالیں مادمی سچھا نے اس بات کو لے کر کے پریزنٹیشن ساسن کے سممک دیا ہے کہ اگر پروکتہ آدھی کو لے کر گے چکے چین بوڑ کے ادھکاریوں کو بھی اس میں بلایا گیا تھا تو چین بوڑ کے جو سچو یا اپسچو ہیں بھائچو کی ادھکاری ہیں تو ان کو کہیں اور زیادہ پرستاویت کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ نئے آیوگ میں بھی سچو یا اپسچو بنے رہیں گے ٹھیک ہے نا ان لوگوں کا کارکار کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ادھچ مہودے کو ساسن نے کسی بھی پرکار کا نرلائیں لینے اتھو کسی بھی پرکار کا کارے کرنے سے پوری طریقے سے پرتبندیت کر دیا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی کاری اس میں وہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو جو ہے کسی بھی پرکار کا اب چین بوڑ کے مادیم سے کوئی بھرتیاں کیری آن ہوں گی اس پہ پوری طریقے سے اپنا وچار تیاغ دینا چاہے کیونکہ اب نیا آئے ہوگی ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی پرکار کرائے گا یہ کہنے اور سننے والی باتیں ہیں کہ مارچ میں آپ لوگوں کی پرکاریں جو وہ پرستاویت ہیں ہم نے یہ کہا تھا نا کہ مارچ میں جو ہے مطلب اس کا پیپر ہو سکتا ہے اور چکی جب ادھچ مہودے سے ہم لوگوں نے ملاقات کی تھی تو ادھچ جی نے کہا تھا کہ ہم لوگ مارچ میں پیپر کرانے پر وچار کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساسن کو پتر بھیجیں کہ مارچ میں ہم ٹی جی ٹی کرانا چاہ رہے تو ٹی جی ٹی کے لیے چکی پہلے ہوتا تھا کہ جلاستر پر پیپر کریا جا رہا تھا اور جلاستر پر ہی سچو مہودیہ نے پتر بھی جاری کیے تھے ڈی آئیس کو کہ سنٹروں کی جانکاریاں میں بھیجیے ساسن نے اس کو روک دیا ٹھیک ہے اور سنگل بینچ نے تدس سچکوں کے لیے کہا کہ بھائی اگر یہ کارے کر رہے ہیں ان کو بیتن دینا چاہئے سرکار نے ڈوٹ ٹوک جواب دیا کہ ہم بیتن ان کو نہیں دے پائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ سے معاملہ ہار چکے ہیں اس لئے اب یہ ادھیاپک نہیں ہے تو ادھیاپک نہیں ہے تو ان کے پدوں کو کیا اسی بیکنسیم جوڑا جائے گا ساسن نے اسپسٹ کر دیا کہ نہیں ان کے پدوں کو اس بیکنسیم نہیں جوڑا جائے گا بلکہ ان کے جتنے بھی ادھیاچن آ رہے ہیں یا جتنے بھی ادھیاچن نئے آئیوک کے پاس آئیں گے اس کا ایک نیا بگیاپن نیا سیڈول نئے کلیور کے ساتھ میں پستوط کیا جائے گا تو جروری نہیں ہے کہ اس بار آپ سبھی لوگوں کو بہت سارے پریورتن دیکھنے کے لئے ملے جیسا کی خبریں آپ سبھی لوگوں کو پرابت ہو رہی ہوں گی کہ ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی میں بھی آپ لوگوں کو جی کے جی ایس دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے میں اس بات کی گارنٹی آپ سبھی لوگوں کو دے سکتا ہوں کسی پرکار کا کوئی جی کے یا جی ایس سملیت نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ الٹی گریڈ اور جی ایسی پروکتہ نہیں ہے اس میں جی کے اور جی ایس کو سملیت کیا جائے گا اب مول چون پر لیورتن بھی ہوا ہے آپ سبھی لوگوں کے الٹی گریڈ اور جی ایسی پروکتہ کے لئے اور سچی مہدین آج اس بات سے بلکل بھی نکار نہیں کیا ہے کہ لوگ سوا آئیوگ جو ہے وہ الٹی گریڈ یا جی ایسی پروکتہ کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے یا اس کا بگیاپن لوگ سوا ایک مادہم سے نہیں آئے گا ابھی تک پوری طریقے سے یہ گید سرکار کے پالے میں نہیں گئی ابھی لوگ سوا ایک اہی پالے میں اور لوگ سوا ایک سچی مہدین سے ہم لوگوں نے برمتہ پوراک ریکرسٹ کیا کہ تمام معاملوں کو سلحہ کر کے اس بگیاپن کو آپ لوگ ہی جاری کریں اس پر انہوں نے اسپسٹتہ کہا تھا کہ بیدیارتیوں کے اہیت کے لیے کوئی کاری نہیں کیا جائے گا اگر بیدیارتیوں کا اہیت ہوگا وہی کاری کیا جائے گا اس کے لیے آپ نسچند رہے ہیں تو ان کے ان وچاروں سے ان کے اس جو اتر سے ہم لوگ سنتوست ہوئے اس لیے ان سے ہاتھ جوڑ کر کے نیویدن کریا ہم لوگوں نے کہ الٹی گریڈ اور جی ایسی پروکتہ کے ساتھ خند سکھا عدکاری پر بھی وہ لوگ بھی سیز دھیان دے کیونکہ خند سکھا عدکاری بھی بیوادت ہو چکی ہے اور اس کا بیگیاپن کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی اکتیس دیسمبر تک وہ بیگیاپن جاری کر آ رہے ہیں لیکن نہیں کر آ پا ہے میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا بیگیاپن مکر سنکرانت کے پرو کے بعد آئے گا ٹھیک ہے نا ابھی اس کا بیگیاپن نہیں آئے گا اس کے ساتھ میں آرو اے آرو بھی جاری ہوگا لوگر سبارڈرینٹ کو لے کر کے جب ان سے چرچہ کی گئی تو انہوں نے اسفرستہ کہا ہے کہ ساسن نے ابھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہمیں پریسٹ نہیں کی یہ نردیس نہیں دیا ہے کہ یوپی ٹیپل ایسی کے مادہم سے لوگر سبارڈرینٹ کو کرایا جائے گا کیونکہ اس میں کئی سارے پد ایسے ہیں جو کی پی سیس لیبل کے پد ہیں ہے نا پی سیس سے نکال کر اس کو لوگر میں ڈالا گیا تھا تو اس کے مادہم سے ساری چیزیں جو وہاں پہ بندر بات نہ ہونے پائے یا کسی بھی پرکار کا کوئی جو ہے کرپسن نہ ہونے پائے اس کے لیے لوگ سیوا آئیوں کے مادہم سے ہی آپ کا لوگر پی سیس کی جو ویکنسی ہے وہ جاری کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا لوگر سبارڈرینٹ کی تو اس لیے آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں لوگر کے لیے جب سچ مہودے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ساسن نے ابھی کسی بھی پرکار کا کوئی نردیس ہمیں جاری نہیں کیا ہے حالانکہ جو پرکشہ کلینڈر ہم لوگوں نے بنایا ہے اس پرکشہ کلینڈر میں لوگر سبارڈرینٹ کو بھی ہم لوگوں نے جگہ دی ہوئی ہے تو پوری سمبھاونا ہے کہ لوگر سبارڈرینٹ کا بگیاپن بھی لوگ سیوا آئے کوئی مادہم سے ہی جاری کیا جائے گا تو آپ سبھی لوگوں سے نمیدن ہیں کس آرتھے گورنمنٹ جا پوائنٹ ریو ٹیوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیا کرئیے اور بی لائک اندبا کرک رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جاؤ گا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو بیدیارتی ہمارے یاچی ہیں یاچی لوگ اپنے کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں واتس اپ کر دیں ٹھیک ہے ایک بھا پونا پھر سے ڈاکومنٹ جو ہمیں واتس اپ کر دیں اور کچھ جو ہے مطلب آپ لوگ کیونکہ تھوڑا سا کاری ہے کاری یہ چیز کیلئے ہے بھائی وکیل ہیں تو ان کو ساری چیزوں کا مینیز کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ سبھی لوگ اس باتوں کا بچے دیان دیجئے یہ دیا آپ سبھی لوگوں کو تیٹ سیٹ سپر تیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی ایل ٹی جی ایسی یو پی کانسٹربل خند سکچہ عدکاری کی وی ایڈی ایس ایس بھی عادی کے نوٹس چاہیے تو آپ ستانبے کایس اکتالیس تیرہ پچاسی پر اس نوٹس کو بھوک کر سکتے ہیں پراپت کر سکتے ہیں ٹیٹ سی ٹیٹ سپر ٹیٹ میں اگر آپ لوگوں کو ایک سو چالیس کوسٹن کرنا ہے ایل ٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ میں ون ٹونٹی پائی کوسٹن گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو اپنے میٹر کے مادم سے کروا سکتا ہوں ساتھ ہزار ٹی جی ٹی پی جی ٹی بھی نسٹے سفلتا کے لیے سارتھا گورمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کے نوٹس کو ضرور پڑھئے آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے آپ کے ایڈر جونئر کے لیے آج بیسی سچھا سچوچ ملاقات کی گئی تھی اور ان سے اس بات کو اسپسٹ کیا گیا کیا سر جی یہ بتائیں ایڈر جونئر کی بھرتی پرکیا کیا کمپلیٹ نہیں ہوگی ساسن نے اسپسٹہ کہا ہے کہ جو نیا آیوگ بنے گا اس کے مادہم سے یہ پرکیا پوری کمپلیٹ کی جائے گی پدو کا ویریفیکیشن ہو چکا ہے اور ان ساری چیزوں کو ساسن نے واپس بلا لیا ہے واپس لے لیا ہے تو جائر چی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کا بگیاپن رد ہو نے جا رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی پرکیا اور زیادہ ڈیلے ہوگی لیکن ہاں آپ لوگوں کو نے سا چھک ستر سے جو کی جو کی ایک جولائی سے آرم ہوگا بھائی ابھی کوویڈ کال آنے والا ہے اگلے تیس دن پیتیس دن بہت ہی سمیدن سیل ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتجار ضرور کرنا پڑے گا لیکن نے سا چھک ستر سے آپ سبھی لوگوں کو نیوکتیاں آ دی پراپ تو ہو سکتی ہیں ایڈرڈ یونئر ہائی سکول سکچہ بھرتی کلے کر کے اس کے سمبند میں جب ان سے کہا گیا کہ ابھی لوگ تین چار مہینے کا سمید بیٹے گا تو انہوں نے اس بھرتی پرکریہ کو سٹارٹ کر دیا جائے گا ایک پھروری سے ٹھیک ہے نا ایک پھروری سے چونکہ آیوگ جو ہے بیسی سچھا لیبل پر کار کرنے لگے گا اور چونکہ یوپیٹر دوزار تیس کا بھگیپن بھی جاری ہونا ہے جو کی بائیس کا بھی دے دے گا اس لئے تھوڑا سا آپ لوگوں کو انتظار جرور کرنا پڑا رہا ہے لیکن ہر پرکریہ کو کپلیٹ کرنے کے سندر میں تھوڑا پھوک پھوک کے قدم رکھا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی چیز اونچ نیچ نہ ہو جائے سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے جو پچاس پرسنٹ والے بیدیارتی تھے جنہوں نے آویدر آدھ کیے تھے ان کے لیے بھی تھوڑا سا جدو جہد چل لیئی تھی ہے نا جو اس میں آویدر کیا تھے ایڈرڈ جونئر میں تو ان کے لیے بھی تھوڑی جدو جہد چل لیئی تھی یہ چیزیں اسپسٹ ہو چکی ہیں اور این آئی ایس سے ڈیلیڈ کرنے والے بیدیار تھی ان کے سندر میں بھی معاملہ فسا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو لے کر کے بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تھوڑے سے معاملے اسی لیے ڈیلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ سروچ نیالے میں جو کیس ساتھ ہی لگے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو میں نشط کرنا چاہتا ہوں کہ کسی پرکار کا کوئی خطرہ کسی بھی بیدیارتی کو پر نہیں ہے اور ساری چیزیں بہت جلدی ہی ڈیکلیئر ہونے والی ہیں تو آپ لوگ ایک فروری تک کا انتظار کریے ایک فروری کو ایڈر جونیئر ہائی سکول سکچہ بھرتی کے پرکریہ کا جو ساسنا دیس ہے وہ جاری ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ چنتہ بلکل بھی مکت ہو جائیے کیونکہ سارتہ کورپنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل ہمیشہ ہے سہی آپ سوی لوگوں کو ستھے اور پرمالک سوچنا ہے جو اندرونی انٹرنل نیوز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو دینے میں سب سے ماہر ہے آپ لوگ نسچیں تو کر کے اپنی تیاریاں کرتے رہیے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے اگزام کے لیے آپ لوگوں کو اپریل مدھ کا انتجار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اپریل مدھ کا اس لیے انتجار کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پہلے الٹی گریٹ کو کرانے کی پوری پوری سمبھاونا ہے ٹھیک ہے الٹی گریٹ کا بگیعپن آئے گا الٹی گریٹ کے بگیعپن کے بعد دونوں ساری چیزوں کو جو ہے کمپیر کیا جائے گا کہ کب کون سی پرکشہ ہیں ہمیں رکھنی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی آپ کا یوپیٹرٹ کا اگزام کی ڈیٹ آئے گی ویسے ہی تتکال آپ کے سپرٹرٹ کی بھی گھوشڑا ہو جائے گی یہ سپرٹرٹ آپ لوگوں کا 35000 سے لے کر کے 74000 کے بیچ میں دیکھنے ملے گا جو کی لگ بگ لگ بگ لگ بگ آپ لوگوں کا 70 پلس 1000 ہی رہنے والا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک بڑی بیکنسی ہوگی اترپردیس کے اتحاس کی بیسے سچھا بیباق کے اتحاس کی سب سے بڑی بیکنسی یوگی عادت ناجی کی سرکار جو ہے وہ یوہاں کو دینے چل رہی ہے اس لیے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو ویٹنگ لسٹ ہے یہ آپ لوگوں کی مئی تک فائنل ہوگی ٹھیک ہے نا اپریل اور مئی یہ دو بہینیں ایسے ہیں جن میں آپ کی ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی کیونکہ اس چھا نیزی سالے سے جو پدوں کا بیورہ پرابت ہوا جو مانگا گیا تھا وہ پد اس سمیں پوری طریقے سے جو ہے مطلب 71 کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک پرابت سوچنا کے انشار پدوں کا بیورہ پورا پرابت نہیں ہو جاتا کیونکہ 31 مارچ مارچ 31 2023 تک پورے پدوں کا بیورہ پرابت کرنے کے لیے ساسنے نے نزیز دیئے ہیں ٹھیک ہے نا تو پورٹرالادی کو کھولا جانا پلس پدوں کا جو ہے مطلب اس میں بڑھتری کرنا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر سائنس کے بدیارتیوں کو آویدن کرنے کے لیے آمندرت کرنا ان تمام کاریوں پر بیچار چل رہا ہے ہم لوگ بھی پریاس کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بہنوں کو اوسر مل جائے وہ آویدن کر لیں تو جیادہ بہتر ہے جیادہ بہترین ہے اس لیے اس چینل کو آپ کے سہیوگ آپ کے سپورٹ کی آوشکتہ ہے آپ سبھی لوگ اس چینل کی یاچکہ سے بھی جڑ سکتے ہیں جو کی ٹی جی ٹی پی جی ٹی دو جار سولہ دو جار اکیس اس کے سمبند میں اگر آپ لوگ یاچی لاب لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور رہی بات آپ کے یو پی کانسٹیبل کا نیا بھی گیاپن کی تو یو پی کانسٹیبل کا نیا بھی گیاپن ابھی پوری طریقے سے ساسن کے پاس ویچارہ دین ہے اور ساسن نے سہمتی تو دی ہے لیکن ابھی تک پولیس پرونتی ووڈ نے اس پر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا ہے کیوں کیونکہ جب پرانے فرموں کے پاس چین پرکیا کمپلیٹ کر کے پرانے فرموں کی فائل ساسن کو پرشت کی گئی تھی تو انہوں نے اسپسٹا اس کو انکار کر دیا تھا سیرے سکھاریس کر دیا تھا کہ کسی بھی پرکار کے پرانے فرم جنہوں نے پرکشائیں کرائی تھی یا پرلام تیار کیا تھا یا پرلام جاری کیا تھا یا وہ جو ہے کسی بھی پرکار سے پرسکچنہ آدھی میں سمجھلیت تھے یا رجلٹ جاری میں سمجھلیت تھے تو وہ کسی بھی پرکار کا اب آگے کا کوئی کارے نہیں کریں گے دوسری کوئی نئی فرم کا چین کیا جائے جو بائیومیٹرک کرا سکے جو شنٹروں کا نردھائرن کر سکے جو پرکشائے کرا سکے بکلٹ بنا سکے اویمار جان سکے پرکشہ پردام تیار کرا سکے اور پرسکنہ آدھی کا سیڈول جاری کرا سکے اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں اس میں آتی ہیں ان ساری چیزوں پر جو ہے بیچار کر سکے ٹھیک ہے نا دن تتھیوں کو لے کر کے پولس پرونتی بورٹ کو بھی کارے کرنا ہے اس لئے آپ سبھی لوگ تھوڑا سا انتجار جرور کریے پرکریاں آپ لوگوں کی سٹارٹ ہوں گی کیونکہ ادھکاریوں کے جو بیچار ہیں جو ان کے سبداؤلیاں ہیں اور جو ان کے چہرے کا آتم بشواس ہیں وہ تینوں چیزیں آپ لوگوں کو فیور میں جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ای بات کھنڈ سکچہ ادھکاری میں بیچاری اور ڈیلیڈ والے بیدیارتیوں کو سملیت کرنے کی تو انہائیس ڈیلیڈ کرنے والے بیدیارتیوں کو اس میں سملیت نہیں کیا جائے گی اسپسٹ بتا دے رہے مطلب جو پرائیویٹ والے بیٹیسی والے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی سملیت اس میں نہیں ہوں گے پرائیویٹ بیٹیسی ازناڈ والے فار بی ایو اگزام نیسن ٹھیک ہے یہ دم کلیر ہے ڈیکلیر ہے سچو مہدنہ سپسٹ کر دیا ہے ہاں ریگولر کنڈیڈ جو ہیں ریگولر جو ہے جو بیدیارتی ہیں وہ بیدیارتی اس میں سملیت ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے جو آئیو سیما رکھی جائے گی وہ آپ لوگ جانتے ہیں پی سیس لیبل کے آئیو سیما ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتا ہی ہوں گی اور ای بات آپ کے سلیبس آدھی میں تو سلیبس میں امول چول پریورتن کیا جا رہا ہے جو لوگ جو ہے مطلب پڑھا رہتنا کھنڈ سچھا دکاری وغیرہ وہ سارے کے سارے لوگ گائیب ہو گئے کیوں کیونکہ اس سلیبس میں پریورتن کروایا گیا ہے کہہ کر کے لگ کر کے ہاتھ پیر جوڑ کر کے اس سلیبس میں تھوڑا سا پریورتن کروایا گیا ہے جس سے سائنس ور کے بیدیارتی آرٹ سائز کے بیدیارتی کامرس سیکٹر کے بیدیارتی سبھی لوگ مل جل کر کے بھی اگر اس پرکشہ کو بڑھیاں سے تیاری کرنا چاہیں تو ہر کوئی سمان ہونا چاہیے ہے نا ایسا نہیں کہ کوئی بیقتی جو ہے اسپیسل ہو جائے کوئی بیقتی جو ہے لیبوریس کو کر کے بھی وہ ڈاؤن ہو جائے تو ان سارے کاریوں کو لے کر سارتھے گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل ہمیشہ سہی سجگ رہا ہے اور نسچین ترہیے بلکل بھی ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں پد آپ لوگوں کے ادھکتر بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو ایک بڑا اور اچھا خاصا بیگیاپن اس بار دیکھنے لیے اورشی ہی ملے گا بائیس کا بیگیاپن آپ لوگوں کا سیٹے اس میں بڑھیں گی پورٹال آدھ کھولے جانے کے سمبند میں بھی آج ساسن کو ایک پتر بھیجا گیا تھا ساسن کو گیاپن بہت بھیجا گیا تھا جس میں یہ جواب پرابت ہوا ہے کہ نیا آیوگ بہت جلدی اس کی ویبسائٹ لانچ ہو رہی ہے اور پورٹال آدھ کھول کر کے جتنے بھی ادھیات چن آدھی آئیں گے وہ نیا ادھیات چن اس میں جوڑ دیے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ چنتہ بلکل بھی مت کریے اور کمپیوٹر سائنس والے بیدیارتیوں کو بھی آویدن آدھی کرنے کے اوثر اوازشی ہی اپلف دو پائیں گے کیونکہ ساسن نے اس پہ سہمتی پردان کر دی ہے مادمی سچھا منطرہ اللہ نے اس پہ سہمتی پردان کر دی ہے تو بنے رہیے سارتھے گولمنٹ جب پوائنٹ ایٹوپ چنل ساتھ اس چنل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دنواد شبراتری